اس نئی معاشرے صورتحال کے سبب بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن پر اس سے انہوں کوئی کرنا اور ان کے حملی کی سلاش کرنا عمل علماء پر فرض ہے مغرب میں جوان ہونے کے لئے لوگی کی کفالت اس کے والدین نہیں کرتے وہ کہیں 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 نہ کہیں مراجمات کرتی ہے اور اپنی کفالت خود کرتی ہے اپنی شادی کے لئے وہ خود یہ سرمایہ ماجیاں کرتی ہے اور شادی کے بعد کمانے والے میاں بیوی دونوں گھر کے مسارف شیئر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کمائے کرنوائی لوگیوں کے والدین کی مزاری ہوتی ہے اور اپنی بیٹیوں کے شادی میں ان کو جہیز دیں بہت آخر والدین پر یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ جہز کو خریدنے کے سبب قرص سے زیربار ہو جاتے ہیں ہمارے معاشروں میں جہیز کی ورس مغالباً ہندوز آئی ہے جہاں لوگی جو والدین کی طرف سے شہر کو مہر اور جہیز دیا جاتا ہے اسلام میں اس کے بالکل برکس لڑکے یا اس کے والدین پر فرض ہے کوئی مہر ادا کرے اور اس مہر کی رقم سے ہی گھر کا ضروری سامان فرنیچر وغیرہ خرید جائے عرب مالک میں یہی طریقہ ہے وہاں مہر کی رقم سے ہی مہا شادش اللہ جوہا ضروری سامان خرید کر اپنا گھر بنا لیتا ہے اور اس طرح لڑکی کی والدین پر بوجھ نہیں ہوتی ہے یہ علایدہ بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے لڑکی کو کچھ زیورات دے دیں یا کچھ رقم توفہ دے دیں یہ علامت ہمارے ملک میں بڑی عام ہے کہ مہر بیٹے نہیں ہے اس کو گھر بیٹی کی شادی کی میں نے کہا ہم نے کہا ہ compan کو صورت نترگی کی اس کی طرف سے پہلے ہی مہر دے دیا تو بیٹے کی شادی کی تو پہلے ہی مہر دے دیا مہر نے اس پہلے ہاں سے زیور 25000002046ہ ہمارے سامانیں دیتے ہیں المہر میں لیکن میں دیکھا ہمیں ارب ملکوں میں مصر میں سوڑی ارب میں شادنے کے لغے کاره واہ اس سے پہلے ہی شادی سے پہلے ہی مہر کے رقمee ڈور لاغ اپنے ضرورت کا سامان فرنیچر صوفہ بیٹھنے والا خیل دیتے ہیں اور وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی اس کی بڑی ضرورت ہے کہ خواتین کمیشن اس کو ختم کرے اس پر یہ بات راج ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلی لڑکا یا اس کی والدین دیمونے والے بہو کو نہر ادا کر دیں اپنی طرف سے کوئی حدیت دیں رکھا زیوار اس میں کوئی حدیت نہیں اس کی اجازت ہے لیکن یہ کہ نہر دیا نہ جائے قرض رہے باپ کو معاف کرا لیں اور لڑکی کے والدین پر اتنا بوجھ ہو شادی کا ہے یا لڑکی پر خود یہ کسی طریقی سے صلاح مجائز نہیں ہوگا اس اللہ نے خود حضرت فاطمہ کی شادی کی تو حضرت فاطمہ کیسے کہا تمہارا پاس کیا ہے انہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ جو زرہ میں نے تمہیں دیتی ہوکا ہے تو وہ زرہ ان لائے ان کا اس کو بہداریں بیش آؤ بیش آؤ اس سے جتنا پیسہ ملا اس سے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خرید دیا جو بھی سامان تاکر کے برطن چکی ہوارا اور یہ جائز ہوا یہی آج بہونا چاہیے یہ اگر ہمارے ملک میں عام ہو جائے تو بہت سے جو مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں لڑکی والوں کو وہ ختم آدھائیں اور یہ بہت ضروری اسلام کا حکم ہے وَعَاتُواْنَّا قُرْآنَهِ وَعَاتُواْنَّا صَدُقَاتِ اِنَّا نَحْلَا ان کو ان کا مہر عدا کر دو بیبیوں کو ان کا مہر عدا کر دو برزا خوشی زور یعنی وہ نہ ہو کہ ناراضگی ہے اس میں کوئی جبر ہے پہلی وہ خوشی سے عدا کیا دائیں یہاں یہ بات کے طرف اشارہ ضروری ہے کہ ہماری فقہ و کتابوں میں شوہر پر بیوی کے مسارف و رائش کے فرضیت کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شوہر کی گھر میں محبوس رہتی ہے نپابند رہتی ہے نکال نہیں سکتی لیکن میں ہدایے کے اندر یہ لکھ لیکن اب نئے معاشی حالات میں جب لڑکیاں جاب کرتی ہیں اور کمائی کرتی ہیں اور ہمارے وقت گھر میں نہیں رہ سکتی تو ان کا فرض ہے کہ وہ گھر کے مسارف و شوہر کے ساتھ شریک ہوں اور اپنے قبلوں کے لیے بھی شوہر سے پیسے کا مطالبہ نہ کریں اور میرے خیال بھی بہت سخانداؤں میں ایسا ہوتا بھی ہوگا لیکن میرے علمی اس مذہب پر کسی شماریاتی سبی کا وجود نہیں در حاضر میں بڑھتی ہوئی ضروریات ایسی دائی کی وجہ سے عورتوں کا کام کرنا ضروری ہوگا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر چرانے میں مہینے مددگار ہوں جس طرح نیچلی طبقوں طبقات میں خاص طور پر جہاد میں تقریباً تمام عورتیں خیطوں پر مختلف کام کرتی ہیں یا کباز جمع کرتی ہے مگر تعلیم افتہ طبقے میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی ہے کہ کام کرنے والی عورتیں عام طور پر بڑی خودسر ہو جاتی ہیں جس سے بعض اوقات گھروں میں ناشاقی پیدا ہوتی اور طلاق و خلقی میں بتا جاتی ہے یہ انہیں گھروں میں ہوتا ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات کا وجود نہیں ہوتا اور ان کا ایمان کنظر ہوتا ہے وہ اسلامی خاندان سے ہی نواقف ہوتے ہیں نوسائل سے واقف ہوتے ہیں جس کے معنیہ ابھی شروع میں طلاوت کی تھی یہاں اس بات کی توزیح ضروری ہے کہ نیچلی متوسط طبقے میں جہاں عمدہ میں بہت محدود ہوتی ہے اگر لڑکیاں اور ماباپ کا کچھ معاشی بوجھ اٹھانے ہیں یا شادی پر ناغذی معاشی حالات میں اپنے گھر کرانے کے لئے سرویس کریں یا کوئی تجارتی کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ اسلام کی طرف سے نہیں حضرت ابحصفیان کی دیوی ہن حضرت عمر کے زمانے میں شام تجارت کے لئے جاتی تھی مگر وہ اس وقت سے نرسیدہ تھی مسئلہ جوان لڑکیوں کا ہے کہ وہ اس فساد زدہ بنیوت تک ازاد معاشروں میں مردوں کے ساتھ دفاتر اور فرکٹیوں میں کیسے کام کریں یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ ترقی کیسے معاشی دور میں عورتوں کے لئے ایسا ماہو مہیا کریں جس میں وہ بغیر کسی ٹیمٹیشن کی شریفانہ طور پر اپنا کام کر سکیں خود خواتل پر بھی ضروری ہے کہ اپنے لباس و عراش سے ساتھ کم کرنے اور مردوں کے لئے کشیشہ ٹیمٹیشن کا موقع فرام نہ کریں اس سلسلے میں ہمارے لئے ایران کا تجربہ بہت رہنمائی مہیا کرتا ہے کہ ایرانی انخلاب سے قبل یعنی 31 سال پہلے ایرانی شہنشائیت کے دور میں ایران نے عورتوں میں بلی آزاد روی اور بہائی آئی پائی جاتی تھی لیکن اسلامی انخلاب کے بعد ریاست نظام اور کوشش سے محول بلکل بزل گیا ہے عورت کام اب بھی کرتی ہیں لیکن اسلامی حضاب کے ساتھ بہرحال اسلامی شریعت اس کی متقاضی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط کم سے کم ہو گھر ہماری اسلامی دمیورت پاکستان کو مگر ہماری اسلامی دمیورت پاکستان کو شدیت کی پابندیوں اور اخلاقی اقدار کا اقدار اقدار کا کوئی لحاظ نہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز کو اس کی آزادی دیتی ہے کہ وہ بہائی اور فہاشن کو فروغ دیں اور اسلامی اقدار بہلی اس کو پاہمار کرتے رہیں اور انہیں سب سے بہتا ہے اقدار اس موجودہ بترین یا میں کہوں لانت کہا ہے جس کا نام ہے ایریٹیزمنٹ ایریٹیزمنٹ کے لئے عورتوں کو اس طریقے سے باہر کہہ گیا ہے کہ وہ سودہ بن گئی ہے اور اس کی دور میں ہمارے ہمارے بھی دیکھیں آپ جو کہ موڈلز اور لڑکیاں بڑا بڑا ٹھیک چلے آ رہی تو پیسے بھی کافی ملتے ہوں کو اور یہ ایک بڑی سخت لانت ہے جو مغرب میں بہائی آئی کو اور یحیاشی کو فرغ دونے کے لئے کی ہے اور پاکستان اس دور میں بہت طریقے سے آگے دور آئے تو جائے اور فرش اس مقدار کو پامائے کرتے رہے ہیں بہرحال ہمارے کام ہے کہ ہم غلط ریاستی اور وزیر کو نشانگی کرتے رہے ہیں اور اسلاح کی کوششوں میں سرگرم رہے ہیں اور بحمد اللہ بھی من کی نشان سندھ اس سلسل میں کافی فعال ہے اللہ تعالیٰ ہم کی کوششوں کو براؤر کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی